تائیوان پر کبزے کے لیے چین کی نئی سٹریٹیجی سامنے آئی ہے ڈھون اٹیک پر پورا فوکس کر رہا ہے ان دنوں چین بھاری ٹینشن کے بیچ تائیوان کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے تو چین اور تائیوان کے بیچ بھی کیا ٹینشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا آنے والے وقت میں اس ریجن میں بھی تناو اپنے چرم پر ہوگا اس کو لے کر بہت ساری آشنکائیں ہر کسی کے ذہن میں ہیں تائیوان میں موجود ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم اور وہاں سے پل پل کی جانکاری ہم تک پہنچا رہی ہے تو دنیا میں جتنے بھی وار زون سے اس وقت نظر آ رہے ہیں وہاں پر ٹی وی نائن بھارت ورش کی جاباس ٹیم کی موجودگی اور آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چین کے کون کون سے ڈھون تائیوان کے آس پاس دیکھے گئے ہیں چل کیا رائے اس پورے ریجن میں یہ دیکھئے سی ایچ فور ڈھون نظر آیا ہے چین کا ڈھون اٹیک کو لے کر پلان کیا ہے فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ پیسے ہوئے تیل کا اتپادن کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تیل کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہاربین بی زیٹ کے زیرو زیرو فائیو ڈھون نظر آیا ہے تو ڈھون پر ایسا لگ رہا ہے کہ کونسنٹریٹ کرتا ہوا چین نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ٹینگڈین ٹی بی زیرو زیرو ون ڈھون بھی نظر آیا ہے یہ تمام ان ڈھونز کی لسٹ فہرست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی ان دنوں نظر آ رہے ہیں کے بی ڈی زیرو زیرو ون ڈھون بھی نظر آیا ہے اس کے علاوہ ونگ لونگ ٹین ڈھون نظر آیا ہے سیدھے جلدی سے بینا وقت گوائے آپ کو تائیوان لیے چلتے ہیں سربی شرما ہماری سمادتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربی کیا سٹیٹیجی آپ کو چین کی نظر آ رہی ہے تائیوان فی الحال بچنے کی رنیتی کس طرح سے اس پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں پورا فوکس ڈھونز پر ہے چائنہ کا یہ نظر آ رہا ہے تائیوان کے لیے کتنا بڑا خطرہ چائنہ نے جس طریقے سے سمیر اپنے پرانے جیتز کو جی سیکس اور جی سیون کو ڈرون کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے اس لئے تائیوان میں چرچہ شروع ہو چکی ہے کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کا جس لحاظ سے ہمارے تائیوان سٹریٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے اب ہمیں کاؤنٹر میجرز اٹھانے ہوں گے یہ کاؤنٹر میجرز اٹھانے کی بات اس لئے بھی اس وقت کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے important crucial points ہیں ان ڈرونز کے یہ بہت چیپ ہیں سمیر اور یہ 16 گھنٹے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ سوچئے ان 16 گھنٹوں میں اگر یہ اس تائیوان سٹریٹ میں ہوا میں رہتے ہیں تو کس طریقے سے یہ important crucial points کے نہ صرف images کو capture کر سکتے ہیں بلکہ اس تائیوان کی defense strategy کو بھی جان سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اہم ٹھکانے ان ڈرونز کے ذریعے چائنا capture کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ جس لحاظ سے یہاں پر ڈرون ٹکنالوجی کا تائیوان سٹریٹ میں استعمال ہو رہا ہے زیادہ تار ڈرونز دیکھے گئے ہیں نہ صرف ساؤ چائنا سی کی طرف بھی کی ایک چین جو ہے روس یکرین یود میں مدہستہ کرنا چاہتا ہے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک وار فرنٹ کھولا ہوا ہے اس میں ہم شانتی کی پہل کرنا چاہتے وہاں ہی دوسری طرف ایک اور وار فرنٹ کھولنے میں کوئی قصب نہیں چھوڑ رہا یہ چین کی کیا چال ہے کہ ایک طرف شانتی پریت دکھنا چاہتا ہے دوسری طرف ایک وار فرنٹ کھولنا چاہتا ہے روی یہاں روی اس لحاظ سے اگر آپ تائیوان کا رخ دیکھیں گے تو تائیوان یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں ہے لیکن ہمیں چنتہ ضرور ہے کیونکہ چین کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ تو ہم دیکھی چکے ہیں کہ جس طریقے سے ٹویل پوائنٹس پیس پلان کی یہاں پر چائنا کی طرف سے باتشیت کی گئی ہے چائنا کے رخ پر سب کی نظر ہے چائنا کے رخ پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوکاشینکو کے ساتھ بیلروشن کے ساتھ ان کی ملاقات کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہیں کس طریقے سے اب یہاں پر فرنچ پریزیڈن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تہہ ہو رہی ہیں ایسے میں یہ جو ملاقات 28 فروری سے 2 مارچ کے بیچ میں ہو رہی ہے اس ملاقات پر اس کے بھی نظر ہے کیونکہ نیٹو اور ای ایو یہ صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ چائنا کا یہ انریالسٹک پلان ہے جس کو لے کر یہاں پر پیس پلان کا یا میڈییٹر بننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں لیکن چائنا کو لے کر جو ایک ریالسٹک فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ پیسے ہوئے تیل کا اتپادن کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تیل کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں موسیقی